جس قسم کی باتیں اور الزام لگ رہے تھے تو لگ رہا تھا صرف ایک پاور سٹرگل ہے یہ نہیں لگتا تھا کہ اللہ یا رسول کی بات ہو رہی ہے لگتا تھا کہ ایک طاقت کی ہو رہی ہے ایک طرح اس سے ہمیں واضح کر دیں کہ یہ کیسے جھگڑا ہے اس جھگڑے کی بیسس کیا ہے آپ کو کس نے یہ جج بنایا کہ آپ اس طرح کی گفتگو فرمائیں کہ یہ ذاتی بات بھی رہی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جب اس تاریخ کا تو آپ ایسے اس پر تبصرے کر رہے ہیں آپ کو پہلے چاہیے کہ پورا پوچھیں کہ اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے وہی تو پوچھ رہوں میں آپ سے تو ویسے بھی اس دن آپ نہیں غلط بات آپ پوچھ رہے ہیں نا یوں کہ پوچھنے والی بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں میری اور بات آپ کی یہ ہوئی کہ آپ اس حوالے سے بات کریں کس حوالے سے ربیول اول شریف کے حوالے سے آپ کو کس نے کہا یہ باس چھیڑ دے آپ نہیں تو اس میں برائی کیا ہے رزوی صاحب آپ چسکے لیتے ہیں چسکے لیتے ہیں آپ چسکے لیتے ہیں آپ لوگ آپ حوالا فتوہ لگا رہے ہیں جی یہ تو ذاتیات آپ کو کیا پتا ہے ذاتیات کیا ہوتے اختلافات تو دو بھائیوں بھی بھی ہو جاتے تو اختلافات کے بارے میں بات کرنا کیا کہ غلط بات ہے وہ دین کی جنگ تھی ہم نے سمجھا تھا وہ دین کا کام ہے آپ نے کتنے دین کا کام کیا مجھے یہ بتائے آپ درنے میں کیوں نہیں آئے آپ حضور کو خاتم النبی یہ نہیں مانتے ہیں ہم بے کل مانتے ہیں جی آپ کا کیا کردار ہے اس مسئلے میں ٹویٹ ٹیویوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ ادھر کی ادھر لگانا ادھر کی ادھر لگانا اس چیز کا نام ختم نبوت کے زیادہ ایمان ہے رزوی صاحب ایک بڑی سمپل سی بات ہے ادھر کی ادھر لگانا کالیاں پٹیاں بان لی آپ نے نہیں نہیں کالی پٹی کسی اور مسئلہ پہ ہے چاہیے آپ کو آج کی دن کالی پٹیاں بان لیں یہ کسی اور بات پہ ہے آپ کی وجہ سے یہ سارے تالیبان پیدا ہوئے نہیں رزوی صاحب میرے پہ چیخنے میرے پہ چیخنے سے رزوی صاحب میرے پہ چیخنے سے میں کوئی کام مسلمان نہیں ہو جاؤں گا آپ جیسے مسلمان نہیں ہو جائیں گے میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا آپ جیسے لوگوں سے نہیں آپ اگر آپ کو جواب نہیں جانا تو نہ دیجئے میں نے آپ کے لوگوں کو کہا ہے کہ صرف ربی علیہ ورشریف پر بات ہوگی اس سے بھی بات کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں رہی کہ آپ ادھا بگڑ کیوں رہے ہیں اس پر کیا بات کر رہے ہیں آپ اس سے بگڑنی کی کوئی بات نہیں آپ کہہ دیجئے آپ کے دین پر حضم ہی نہیں ہے آپ کہہ دیجئے کہ اس بارے میں بات کرنے نہیں کرنی جماعتیں بھی بڑی ہوئی آپ اس سے بات کریں آپ کو کس نے کہا کہ آپ کرسی یا دالت پر بیٹھ کر فیصلے کریں آپ کو کس نے کہا یہ باتیں کرنے کی آپ کو مطلب کی بات پوچھنی ہے تو وہ بتائیں کہ جی ہمیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ذاتیات کی جنگ ہے یہ تو اقتدار کی جنگ ہے یہ تو جناب طاقت کی جنگ ہے یہ کوئی باتیں کرنے والی آپ ہمارے لیے قابل اعترام ہیں اسی طرح دوسرے مولانا بھی قابل اعترام ہیں آپ انہی کی بات کر رہے ہیں سوال ہی نہیں سوال اتنا ہے کہ آپ بات یہ کریں کہ آج کے حوالے سے آپ کہتے ہیں میں نے پٹی بان لیا ہے آپ نے ختم ابوبت پر کیوں نہیں پٹی بان دی مولانا صاحب یہ پٹی مارے میڈیا کے مسئلے پہ ہے آپ نے بھی کالی دستار پہنی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے نہیں آپ نے ختم ابوبت کے مسئلے پر کیوں نہیں بان دی آپ کی بیعت بھی ہوئی تو آپ نے کالی پٹی بان لی بیعت بھی نہیں ہے ہمارا ہمارا ایک احتجاج ہمارا ایک احتجاج حکومت کے ساتھ چل رہا ہے یہ آج کی پٹی نہیں بان دی ہوئی یہ پٹی کل بھی دی نہیں آپ نے جب ختم ابوبت کے قانون میں ترمیم ہوئی تو آپ نے اس وقت پٹی کیوں نہیں بان دی کالی آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں بان دی آپ کو کس نے کہہ دیا آپ کس طرح بیٹھ گئے مولانا صاحب وہ مجھے کلب دکھائیں کہ جب سمبلی میں ختم ابوبت کے قانون پر تبدیل ہوئی تو آپ بتائیں مجھے کلب آپ نے پٹیاں بان دی ہیں کالی اب ساری یک طرفہ ہی چلے گی ہر چیز کی ہمیں صفائییں دیں گے یک طرفہ نہیں چلے گی آپ کی اپنی بیعدوی ہوئی تو آپ نے کالی پٹی بان دی جب رسول اللہ کی عزت پر عملہ ہوا تو آپ نے کالی پٹیاں کیوں نہیں بان دی اس وقت جب برمہ کی بچیوں پر مولانا صاحب ہم لکھتے ہیں ہم فیصلے نہیں کرتے لکھنے کی بات نہیں ہے جو بات چل رہی ہے تو جب آپ احتجاب